اسلام علیکم ویورز اس ہے حمزہ رتیف محافیشل یوٹیوب چینل آج پارکیو سٹی کی طرف سے ہمیں انمیٹیشن ہے کہ آور سیز کی جو نیو لینڈ انہوں نے پرچیز کی ہے وہ آج ہمیں وزٹ کریں گے ہمارے سیلز ڈریکٹر باجوا صاحب تو چلیں ہمارے ساتھ آج ہم آپ کو یہ لینڈ وزٹ کریں سار جی بتا جیٹروس اپراہ ہم ہو گئے آج ہے سو ویورز ابھی ہم اس لینڈ پہ موجود ہیں اور جا رہے ہیں آور سیز کی جو نیو لینڈ انہوں نے پرچیز کی ہے اس کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں سے جو روڈ ہے وہ بھی بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آف روڈنگ یہ ڈرائیونگ ہو رہی ہے یہاں پہ اور کافی زیادہ یہ لینڈ ہے جو کہ دور سے اتنا زیادہ نظر نہیں آتا لیکن یہاں سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کافی زیادہ جگہ ہے جہاں پہ آور سیز بلوک اور جے بلوک کو ایزیلی ڈیلیور کیا جا سکتا ہے پہلے جے بلوک کو ڈیلیور کیا جائے گا اس کے بعد آور سیز جو ہے آور سیز بلوک کی بیلٹنگ ہوگی اور بیلٹنگ کے بعد اس کو ڈیلیور کیا جائے گا یہ پوری پار کیونکہ جو ٹیم ہے جو آج سارے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں وہ ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں ہم بالکل سائٹ کے اوپر یہاں سے آج باجوہ صاحب ہمیں بریفنگ دیں گے اور بتائیں گے کہ کیا نئی چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہونے لگی ہیں سو گائز ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے سیز ڈریکٹر باجوہ صاحب انہوں نے بھی بتایا کہ یہ ساری لینڈ جو ہے لیفٹ اینڈ رائٹ یہ ساری لینڈ پارک ویو کے پاس ہے اور جو اپکمنگ بلوکس جو انہوں نے ابھی سولڈ آؤٹ کی ہیں ورسیز گالل سٹیٹ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ یہ اسی کی لینڈ ہے اور اگزیکٹ ابھی سوسائٹی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ لینڈ جو ہے یہ کون سے بلوک کے اور پہلے کون سے بلوک ڈیلیور ہوگا سوسائٹی نے ابھی صرف یہ انناؤنس کیا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ پارک وی سٹی کی ہے اور کچھ ٹائم میں جب ڈیویلپمنٹ یہاں میں مزید ہوگی تب سوسائٹی آپ کو آناؤنس کرے گی کہ یہ جو جگہ ہے یہ کون سے بلوک کون سا بلوک پہلے ڈیلیور ہونا ہے کون سا بلوک بعد میں ڈیلیور ہونا ہے یہ سوسائٹی کچھ ٹائم میں آپ کو انٹروڈیوس کرائی گی اور یہ بہت اچھی ایک کہہ لیں کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پارک وی پہ ٹرسٹ کیا ہے اور پارک وی پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہاں پہ اپنی انویسمنٹس جو ہیں وہ کی ہیں خاص کر جو ہمارے آورسیز کلائنٹس ہیں اور جو ہمارے پاکستانی کلائنٹس ہیں سب کی ایک بہت زیادہ کہہ لیں کہ ان کے لیے ایک اچھا بہتری کی طرف جا رہا ہے یہ اور انشاءاللہ جو اب پارک وی ہوئے وہ ایک ایکسپینڈ ہوگا اور کافی زیادہ بڑا ہو جائے گا جیسے کہ پہلے پارک وی ہمیں اتنا بڑا نہیں لگتا تھا تو چلیں گائز اب اتر کے یہ جگہ وزٹ کرتے ہیں یہ کیسی ہے یہ جو لوکیشن ہے یہ بھی ایک ہائٹ پہ ہم موجود ہیں یہاں کا جو گی ہویا پر ساں کا جو روڈ سی کانٹورنگ ہے وہ اپنے گائز یہ وہ جگہ ہے جیسے ابھی آپ نے بیجو صاحب کا سنا ہے جس کو ہم کافی دور سے دیکھتے تھے اور یہ ابھی کافی چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں پارک وی سٹی کی کہ ان کے پاس کافی لینڈ ہے جو تو یہ میں مطلب خود دیکھ کے پریشان ہوگی ہوں اور آپ کو شاید میں اس طرح سے جسٹیفائی نہیں کر پا رہا ہوں ویڈیو میں جس طرح سے اوریجنل یہ جگہ ہے اور جتنی بڑی جگہ ہے اور یہ جتنا دیویلومنٹ کر چکے ہیں تو انہوں نے جتنا بیچا ہے تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ سارا اکومنڈیٹ کرنا اور اس ساری جگہ کو جو یہاں وہ کرنا ہے تو چلیں مزید دکھاتا ہوں آپ کو میں ڈیلی نہیں کرنا چاہ رہا کہ آپ کو ویڈیو میں اور جگہ نہ دکھاؤں سو گائز یہ ابھی ہم جو ان کی ایک لینڈ کی طرح جہاں پہ ہم اکثر دکھتے ہیں ہائٹ سے ہمیں مشینری بغیرہ کھڑی بھی نظر آتی ہے بلکل یہ اس جگہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں جو کہ دوسرا کورنر ہے اس لینڈ کا یہ کافی بڑی لینڈ ہے جو کہ ہمیں اوپر سے یا اس کو دور سے دیکھ کے ہم اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یہاں پہ پہنچ کے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ یہ اور نظر آئی ہے ایک چیز کہ پارک ویو نے بہت زیادہ ڈیویلومنٹ کر چکے ہیں اور کافی زیادہ ڈیویلومنٹ ابھی مزید ہو رہی ہے اور یہ جتنی بھی ڈیویلومنٹ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری پارک ویسٹی نے ہیڈن رکھی ہوئی تھی اور بہت ہی کہہ لیں کہ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا جتنی یہ لینڈ ہے اور جتنی ڈیویلومنٹ یہاں پہ ہو چکی ہے اور پارک ویو کے پاس ویسے بھی جو مشینری ہے وہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ان کو ڈیویلومنٹ کرنے میں کوئی ایشو نہیں آتا ٹھیک ہے اور پارک ویو نے ایک بہت بڑی اچیویمنٹ ہے یہ پارک ویو کے لیے جو کہ اتنی بڑی لینڈ انہوں نے ایکوائر کی ہے اپنے کلائنٹس کے لیے اور پارک ویو جو ہے ابھی مسجد ایکسٹینڈ ہوگا بیری سون تو چلیں آپ کو اب یہاں سے ہم ویو لے کے دیتے ہیں سو گائز یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو نیچے سے جب اب ہم دیکھتے رہے ہیں تو یہ وہ مشینری ساری پارک کیونکہ کھڑی بھی نظر آتی رہی ہے اس کے ایرد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ کلائنٹس کا ایک کوسشن ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو لینڈ ہے وہ تو یہ والی لینڈ نیچے ہے اور وہ اوپر ہے یہاں سے آپ اس کا ایریل ویو لیں یہاں پہ بھی کافی زیادہ جو اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں وہ یہاں پہ بھی موجود ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماؤنٹینز ہیں ہل ہیں یہ وہ وہاں پیچھے سے ہم آئے تھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ رستہ کتنا خوبصورت رستہ ہے یہ بھی اور پارک پہ انہیں بہت جلدی اس کو ڈیویلپ کیا ہے اس سپیس کو تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے باجوہ صاحب ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں یہ دو سو بھی نہیں ہے کام ہے ایچ بلوک اس کو ہمارے سب سے ہوت سرنگ پاٹیز بنی ہوئی ہے وہ ڈیوڑ سو کنال میں تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں دیٹھ مینز یہاں پہ اس وقت بھی دس جیو ایچ بلوک کامیڈ ہوگی ہے یہ بڑا اس کے اندر ایک ناشنال بڑا اچھا پیچر ہے یہ بڑا یہ پارش کے جنالہ گا رہا ہے یہ جس پر ایکسس بھی بنے گا تین ملی ڈیم والی ملوڈ روڈ والی ملوڈ 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 اچھا جی انہوں نے جو ہے نا ایک اور مزر کی بہتا ہوں تو آئی ایم ٹی بھی اندر کر لیا ہے اور وہ ابھی بھاجوا صاحب یہی بتا رہے تھے کہ آئی ایم ٹی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اندر کر لیا ہے اور اس کی جگہ پہ بھی جو ہے وہ یہ لوگ بنا رہے ہیں تھوڑی سی آف روڈنگ ہے جی ہم وہاں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں پاکٹ پارک گیٹ ٹو سے وہاں سے سارا راؤنڈ کرتے ہوئے جتنی جگہ پہ ہم ڈرائیو کرتے ہوئے ساری پارک کو سیٹی نے لینڈ پرچیز کیا اور اب ہی ہم جو کہاں پہ پڑے یہ تکیہ آپ دیکھتے ہیں یہ ہے اسلامباد مرل ڈاؤن ہے جو کہ پارکو سیٹی نے یہ بھی پہلے ہی خرید لیا جس جو سیٹی نے پہلے ہیٹن رکھا ہوا تھا اور اب یہ اوپن ہو چکا ہے کہ جو آئی اسلامباد مرل ڈاؤن ہے یہ بھی ساری لینڈ پارک کے پاس آ چکی ہے تو ہم اگر سرفیس دیکھیں تو وہاں سے آپ کو کیمیرے مند دکھائیں گے وہ پارکو سیٹی کی ہائٹ ہے جہاں پہ اس کے بڑے بلوگز ہیں وہاں سے لے کے آئی ایم ٹی تک ساری لینڈ جو ہے پارکو سیٹی اسلامباد کے پاس آ چکی ہے جیسے ہمارے باجوہ سیل ریکٹر باجوہ صاحب نے ہمیں وریف کی ہے تو ایسے ہی جو ہماری اس ویڈیو کو یہاں پہ ہتم کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی سے نئی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیں دیئے کے نمبر کے ہم سے کونٹاکٹ کریں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کا اتنا بلوگر حاضر ہوگا حمدہ رتیف اللہ حافظ